اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تاریخ خواستیت کی روایت ہے کہ پرانی عمتوں میں بہتر فرقے ہوئے تھے ہماری عمت کے 73 فرقے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب 73 فرقے ہوگے تو کہا ہے کہ سب کے سب جہانم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے مطلب کیا اس ایک فرقے میں جو لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ جانتے ہوں گے صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں فرقوں سے الگ ہونا ہے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اس فرقے کی علامت کیا ہے وہ کون ہوگا تو یہ صحابہ کرام نے کہا وہ فرقہ کونسا ہوگا صحابہ کرام نے سوال یہ کیا وہ فرقہ کونسا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بتائی اس کی صفت بتائی کہ آج میں جس چیز پر ہوں اور میرے صحابہ جس چیز پر ہیں وہ جو اس فکر پر ہوگا جو اس منحج پر ہوگا جو اس عمل پر ہوگا وہ نجاتی آپ کا ہے تو اللہ کے نبی سلسل نے یہ تو نہیں کہا کہ تیہتر فرقہ ہوں گے تو سب سے نکل جانا ہاں ایک فرقہ ہوگا صحیح یہ تو نہیں کہا کہ سب سے نکل جانا یہ کہنا نہیں سب سے نکل جاؤ اللہ کے نبی سلسل نے کہا کہ پہلے بہتر بنائے ابھی تیہتر بنیں گے یہ نہیں کہا کہ سب سے نکل جاؤ بلکہ تیہتر میں سے ایک ایسا ہوگا ایک ایسا ہوگا جو جنرکی ہوگا ایک ایسا ہوگا جو نجات پانے بنائے آپ کو اسے ایک میں جانا ہے آپ تلاش کیجئے وہ ایک کون سا ہے اس میں آپ کو جانا ہے اس کے ساتھ آپ کو جھوڑنا ہے یہ سارے فرقوں سے نکلنے کا مطلب وہ اسلام سے نکلنا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے تیہتر فرقیں بتا دیا کوئی کہتا کہ میں تیہتر میں سے کسی میں نکل تو اسلام سے نکل گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت کے تیہتر فرقوں گے یعنی اس امت کے مسلمان اسلام کو ماننے والے تیتر پھر کون بڑھ جائیں گے مطلب کیا ہے اگر ان تیتر میں سے کسی میں بھی مینے یہ تو کیا ہو جائے گا وہ ان سب سے باہر ہو جائے گا وہ ان سب سے نکل جائے گا تو بہرحال جب اختلاف ہو چکے ہیں جماعتیں بن چکی ہیں گروہ بن چکے ہیں تو اس میں کیا ہے اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون گروہ ہے جو اصل پر باقی ہے جو قرآن حدیث صحابہ کرام کے فہم پر ہے جس گروہ کے اندر یہ چیز پائی جائے اس کے ساتھ جڑنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشانے بتائیے کہ مانا علیہ علیہ وآسحابی کہ نجات پانے والا گروہ ہوگا کہ اس پر ہوگا جس پر آج میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز پر تھے قرآن پر تھے اور حدیث پر تھے اور صرف اسی پر بس نہیں کیا کہا وہ صحابہ اور میرے صحابہ جس پر ہے اور صحابہ خلاف جو سب سے زیادہ صحابہ سے دور پھیکا ہے وہ اہلِ تشیہو کا ہے اور یہ جو مسلم کا ٹائٹل دینے والے جتنے گروپ ہیں چاہے وہ غامدی ہوں اسراری ہوں کوئی بھی جتنے بھی گروپ ہے اس میں سب سے بہترین گروپ یہ علی مریضا کا گروپ ہے یہ میزائی گروپ ہے سب سے بہترین گروپ کیوں کیونکہ یہ صحابہ کرام پر بھونکتا ہے یہ صحابہ کرام سے متنفیر کرتا ہے نبی نے تو یہ نشانی بتائی تھی کہ وہ قرآن و حدیث صحابہ پر ہوگا اور یہ شخص صحابہ کرام کی خلاف بات کرتا ہے یہ اپنی فکر سے سب کو جڑوا رہا ہوں مسلم کے نام سے کہ ہم اسلام کی بات کر رہا ہے اللہ کہ نبی صحابہ نے تو یہ نشانی بتائی کہ قرآن حدیث صحابہ صحابہ کو نکال کے قرآن پڑھ کے اپنے بھرافات جو بھی آتے وہ بکت چلا جاتا ہے اور یہ عوام جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا نام لے رہا تو قرآن نہیں بتا رہا یہ حدیث کا نام لے رہا تو حدیث ہی بتا رہا یعنی جو بھی مفہوم چپکا دیا وہ مفہوم کو ویریفائی نہیں کرتے سیب حوالہ کو جا کے ویریفائی کرتے کہ یہ آیت پڑھا ہاں آیت تو قرآن میں ہے آیت سے جو مفہوم چپکا دیا اس کو کو سمجھے گا کوئی حدیث پڑھا وہ حدیث آکے دے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے بس حوالہ تو ملی گیا حوالہ ملی گیا لیکن جو مفہوم چپکا ہے اس کے اپنے گھر کا ہے وہ صاحب اکرام کا فہم نہیں ہے وہ صرف کا فہم نہیں ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا